کربلا کے اندر باقیدہ مٹی کو رکھ دیا جاتا ہے شیشے کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں لائیو ہوتی ہے اور پھر بھی اس کے باوجود وہ مٹی سرخ ہو جاتی ہے یہ سید شہدہ کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی عزیزانِ گرامی بس جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے سرخ ہونا شروع ہوتی ہے اثر پہ پوری سرخ ہو جاتی ہے یہ زندہ موجزہ ہے سید شہدہ کیونکہ آپ وطر و موتور ہیں عزیزانِ گرامی خانہِ کعبہ میں تین دعاوں کی زمانت ہے یا اے حسین آپ کے حرم میں کربلاِ معلہ میں آپ کے گمبت کے نیچے قبط سید شہدہ کے اندر کہا وہاں پہ تین دعاوں کی مقبولیت کی زمانت ہے کیونکہ حسین وطر و موتور اللہ فرماتا ہے کہ اے حسین یا میرے حرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کہلائے گا میرے نبی کی حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ کہلائے گا میرے علی کی حرم کی وجہ سے نجف اشرف کہلائے گا مشہد مقدس کہلائے گا لیکن اے میرے حسین یا میرا عرش عرش معلہ ہوگا یا آپ کا کربلا کربلائے معلہ ہوگا عرش بلندی کی وجہ سے معلہ ہے معلہ کہتے ہیں اعلہ ہو جو بلند ہو عرش اعلہ ہے اس لیے معلہ لیکن ایک زمین پہ ہوتے ہوئے کوئی حرم اتنا بلند ہے کہ کربلائے معلہ محمد وعالی محمد وعالی محمد عزیز آنگیرامی کون ہے حسین ابن علی کہ جو وطر و موطور ہیں ہر امام نے جن کی زیارت کے لئے تعقیق کی ہے ہر نبی نے ان کی زیارت کے لئے کہا ہے ہر مناسبت پہ سیدو شہدہ کی زیارت ہے آپ نے غور فرمایا شبہ قدر کے عامال میں دیکھئے زیارت ہے تو سیدو شہدہ کی نیمہ شعبان میں دیکھئے زیارت ہے تو سیدو شہدہ کی عزیز آنگیرامی ہر عید پہ عید الفطر ہے تو اس پہ زیارت ہے سیدو شہدہ کی عید العدہ ہے ہے تو زیارت ہے سید شہدہ کی ہر شب جمعہ ہے تو زیارت ہے سید شہدہ کی ہر مناسبت پہ اگر زیارت ہے تو سید شہدہ کی کسی بھی معصوم کی اتنی زیارات وارد ہی نہیں ہوئی ہیں جتنی سید شہدہ کی کیوں کیونکہ ہر معصوم نے کہا کہ ہر مناسبت پہ ہر تہوان پہ ہر عید پہ ہر شب قدر پہ ہر مناسبت پہ ہر عامال کی رات میں اگر یاد کرنا تو سید شہدہ کو ضرور یاد کرنا یہ ایک ایسا واسطہ ہے جسے خدا کبھی رد نہیں کرتا ہر امام نے ان کی زیارت پڑھی ہر امام نے ان کی زیارت پڑھی اور ہر امام نے احتمام کیا زیارت سید شہدہ کا حضرت دانے کے رامی کون سید شہدہ جو حج چھوڑ کے گئے ہیں احرام حج کو توڑا اور جب کربلا گئے تو پھر آپ نے کہا کہ پرورد اگارہ میں حج کو چھوڑ کے آیا تھا نا وہ سارے ارکان جو حج میں تھے وہ کربلا میں نظر آئیں گے خانہ کعبہ کا تواف کیا جاتا ہے تو اب ایک بہن نے بھائی کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد یہی جملہ کہاں نا جناب زینب کبرہ نے کہا بے بھتیجے اے سید سجاد میں نے پورے بدن کا تواف کیا لیکن مجھے ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ملی کیا میں بوسہ دے دیتی پورا جسم زخم سے لہولاند میں تو ابھی مسائم پہ آئے نہیں لیکن کیا کروں جتنے جملے پیش کروں کو میں جانتا ہوں کوئی برداشت نہیں کر پائے گا سید الشہدہ کے فضائل میں بھی مسائب کسی کے اتنے مسائب نہیں جناب سید الشہدہ سائی چھوڑ کے آئے تھے نا صفہ و مروہ کے درمیان میں سائی کی جاتی ہے حج میں صفہ و مروہ کے درمیان سائی واجب ہے عمرے میں بھی واجب ہے جناب حاجرہ کی یاد ہے عزیزانہ گرامی سائی چھوڑ کے آئے تھے تو اب اگر آپ دیکھیں گے سیٹلائٹ کا زمانہ ہے تحقیق کرنے کے بعد اس جملے کو پیش کر رہا ہوں جملے کو پڑھا تھا خود تحقیق کیا سیٹلائٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو صفہ و مروہ کے درمیان تین سو چوراسی میٹر کا فاصلہ صفہ و مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں مکہ میں اور وہی فاصلہ حرم سید الشہدہ سے لے کے حرم حضرت عباس کا تین سو چوراسی وہی اگزیکٹ آگے دیکھیں گے ایک بالکل عین وہی فاصلہ ہے دونوں حرم کے درمیان میں سید الشہدہ نے کہا پرور دے گا رہا میں تیرے حرم کی سائی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حرم کے حج کو بچانے کے لیے اب جو بھی آئے گا وہ گواہی دے گا کہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن ساری عبادتوں کو بچا لیا یہ اگر آج نماز باقی ہے تو سید الشہدہ کی وجہ سے روزہ باقی ہے حج باقی ہے یہ تمام عبادت اگر باقی ہیں تو سید الشہدہ کے سطح میں باقی ہیں ان کے ایک سجدے کی وجہ سے سب کچھ بچ گیا عزیز آنے کے رامی جو کچھ وہاں پہ چھا پھر کیا کرتے ہیں آپ پھر سات مرتبہ آگے جاتے ہیں سات مرتبہ پیچھے جاتے ہیں کا پرور دے گا رہا وہاں پہ لوگ خالی ہاتھ جائیں گے میں ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا اٹھاؤں گا اور سات مرتبہ آگے جاؤں گا سات مرتبہ پیچھے آؤں گا لیکن ہر دفعہ کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجَوْن کون ہے حسین میرے جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں آئین درازہ زیادہ گرہ میں پیش کروں کہ آپ جب جناب اسمائل پہنچے تھے اپنی بکریں چرہتے ہوئے کربلا میں فرات پہ پہنچے تو جیسے فرات پہ پہنچے تو بھیڑ بکریاں پانی نہیں پی رہی تھی تو جناب اسمائل نے فوراں سوال کیا کہ پرور دگا رہا یہاں کونسا راست بوشیدہ ہے یہ بکریاں پانی کیوں نہیں پی رہی تو جناب جبرائیل نازل ہوئے کہا کہ اے اسمائل اللہ فرماتا ہے یہ وہی سرزمین ہے جہاں حسین ابن علی کی شہادت ہوگی اور پہلی مرتبہ کوئی اپنے ریورڈ کو لے کے آیا اس لیے سب بکریاں کو احساس ہے اور وہ تڑپ رہی ہیں سید الشہدہ کو یاد کر کے جناب اسمائل بھی رونے لگے آنکھوں میں آنسو آئے تڑپنے لگے کہا پرور دگا رہا کیسے قربانی ہوگی کیسے پھر جناب جبرائیل نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہر نبی نے ہر امام نے جب اس سرزمین پر قدم رکھا ہے تو سید الشہدہ کو یاد کیا عزیز آنے کے رہمی کربلا کی سرزمین ہے کہ جس کے اتنے آج تک موجزات واقعی جسے کرب اور بلا کی سرزمین کہا جاتا تھے کرب و بلا کرب پریشانی مسئیبت بلا امتحان آزمائش انبیاء آتے تھے تو ان کے قدم لرستے تھے کہا سید الشہدہ نے آنے کے بعد اے سرزمین کربلا میں اپنے خون کو تیری سرزمین پر جب دے دوں گا تو پھر یہ کرب و بلا نہیں رہے گی بلکہ کربلا معلہ ہو جائے گی پھر معلہ ہو جائے گی عزیزانہ گرامی کربلا کے واقعے سے پہلے جو بھی کربلا جاتا تھا اس کا کلجہ پھڑتا رہتا تھا یہاں پہ ایک ضراب تھا لیکن سید الشہدہ کی شہادت کے بعد اب جب آپ کربلا جائیں گے محسوس ہوگا ہم اپنے گھر آ گئے آپ کا واپس آنے کا جی نہیں کرے گا مؤمن کی علامت یہ ہے کہ اس کا کربلا میں دل لگ جاتا ہے عزیزانہ گرامی آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں بڑے بڑے مغربی دنیا کے سیٹلائٹ چینلز وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور کربلا کی کوریش کر رہے تھے جب صدام ہڈا کا کیا بات ہے یہاں پہ کونسی سرزمین ہے صدام کے زمانے میں پابندیاں تھی عزیزانہ گرامی ہے بجیب و غریب ایک عالم کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب زینب کبرہ نے کہا تھا اور جملہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کے ہاں اس کو بات میں پڑھ لی دیا خطبے کا بی بی کے جملہ ہے کہ وہ خاطب ہوئیں جب شامہ پہنچی دمشق میں تو کہا کہ کد قیدک وسعا سعیق وناسب جہدک واللہی لا تمہو ذکرانا ولا تمیت وحینا اے عزیز اپنے جو تُو نے مقرب کرنا تھا کر لیا جو تُو نے کوشش کرنی تھی کر لی اگر اور حمد ہے تو اور کوشش کر لے لیکن خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے عزیز آنے گرامی اس وقت میں بی بی فرما رہی تھی کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے لیکن اس وقت کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے جبکہ یہ قیدی ہیں ان کے ہاتھوں میں رسیہ ہیں اور وہ حاکم ہیں اس کے پاس حکومت ہے دولت ہے میڈیا سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن بی بی قسم کھا کے کہہ رہی تھی خدا کے قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے عزیز آنے گرامی آج جب بھی کوئی شام جائے تو ایک جملہ دیکھے گا نہ ان حکمرانوں کی قبریں نظر آتی ہیں نہ ان کے آثار نظر آتے ہیں نہ کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کا شہر ہے نہ ان کی کرنسی ہے نہ ان کی دولت ہے جہاں پہ جائیں گے ہر جگہ لکھا ہوگا welcome to the city of سیدہ زینب تمہیں سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید کہا ہم جاتا ہے عزیز آنے گرامی یہ بی بی کا اس وقت کا وعدہ تھا جو آج پورا ہوا